دور ہے تو لوگ ٹی وی پہ نمازیں اشادوں پڑھ لیتے ہوں گے لیکن تراوی نہیں پڑھتی خواتین اور وہ ٹی وی کے سامنے ہوتی ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے خیر کا مہینہ ہے عورتوں نے بھی تراوی پڑھنی ہے تراوی کی جماعت سنت محکد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے پوری پوری رات رب کا کلام پڑھا کرتے تھے امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے امت کے لیے رویا کرتے تھے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یہ انہی کی سنت ہے انہی کا طریقہ ہے تراوی پڑھنا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ نیت کیجئے کہ ہماری کوئی نماز اور نماز کے ساتھ اس کی کوئی تراوی قضا نہیں ہوگی ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں طریقہ بتاتے ہیں ہم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو جب آپ گفتگو کرتے تو لفظوں کی آدائیگی بڑی شائستہ ہوتی اور نہ انداز دھیمہ ہوتا اور نہ تیز کانوں تک آواز بہ آسانی پہنچ جاتی اور الفاظ کی آدائیگی نہ زیادہ تیز ہوتی نہ زیادہ کم اور سب سے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ جب کوئی آپ سے بات کرتا آپ بیچ میں اسے روکتے نہیں ٹوکتے نہیں بلکہ جب تک کہ اس کی بات مکمل نہیں ہو جاتی آپ کان لگا کے اس کی بات پوری سنتے توجہ سے بات سنتے اور کبھی بھی کسی کی دوران گفتگو کسی کی بات نہیں کٹتے تھے یہ طریقہ تھا عظیم انسان کا آج ہمارا طریقہ کیا ہے آپ سوچئے ہم بات سننے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں ایسا نہ کریں بلکہ اس طریقے پر آئیں جو نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہنے والے کو پوری بات کہنے دیجئے اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آج ہمارا جو وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بھی بہت شاندار ہے اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ دنیا مجھ سے روڈ گئی ہے دنیا میرے پاس سے چلی گئی ہے اور میں مطلب میرا حال برا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ تذبی کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتوں کی تذبیع ہے اس شخص نے کہا وہ کیا تذبیع ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ وہ تذبیع جس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی اور یہ تذبیع کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے رمضان کے دوران ہم یہ صبح صادق جیسے ہی ہو سہری کے بعد یہ پڑھ سکتے اب وہ یہ تذبیع شخص لے کے چلا گیا اور کچھ دنوں بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دنیا میرے پاس اس قدر تیزی سے آئیے کہ اب میں خود بھی مالدار ہوں بلکہ اب میں مال لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہوں بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور اس کو یاد رکھئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے نماز فجر سے پہلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے